سفرائی کیجئے میں سچے دین پر ہوں عیسائی کہہ رہا تھا میں سچے دین پر ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کی بارگاہیں بیکس بنا میں دونوں نے اپنے سچے دین پر ہونے کی بات کہی اور پھر حضور سے عرض کیا کہ اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ ہم دونوں میں سے کون سچے دین پر ہیں آیت کریمہ نازل ہو گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں سچے دین پر نہیں ہو دونوں نے برجستہ کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس دین کی دعوت دیتے ہو وہی سچا دین ہے آپ جس طرف بلاتے ہو وہی سچی دعوت ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں افغیر دین اللہ یمہون کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تم پسند کرتے ہو چاہتے ہو اللہ کا دین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہی دین سچا ہے جو میں لے کر آیا ہوں اس لیے کہ میرے دین کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میں اپنا سکدہ کروانا نہیں چاہتا خدا کا سدہ کروانا چاہتا ہوں میں رب کی بارگاہ میں جھکانا چاہتا ہوں میں معبود برحق کی بارگاہ میں جھکانا چاہتا ہوں میں خالقِ کائنات کی بارگاہ میں جھکانا چاہتا ہوں میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں اللہ ہوا پر انہوں نے تھٹائی سے کہا اس دین کو ہم قبول نہیں کرتے تو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحیِ الٰہی کا نزول ہوا تھا آگے قرآن کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ تَوْعَا وَكَرْحَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ارے اس کی عبادت اس کی بندگی اس کے دین کو تسلیم کرنے والوں کی پوزیشن تم جاننا چاہتے ہو تو جان لو تمہارے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے خوشی یا مجبوری میں سب خوشی کے دین کو قمول کر رہے ہیں ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریں